تو اس لیے اس حوالے سے جو وہاں پہ ملازمتے اس گھر میں ان سے تفتیش ہماری جاری ہے جہاں تک اس کے نشے کی بات ہے یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ایس سچ ہماری انویسٹیگیشن کا ڈومین تو نہیں ہے لیکن جب ہم نے ان کو پکڑا تو ہی وز ساؤنٹ ان ہس سینسز وہ سینسز میں تھا تو اس لیے جو نشے والا ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں شاید اس کی پاس ہسٹری ہوگی لیکن اٹ لیسٹ اس ٹائم پہ وہ بالکل سینسز میں تھا اور اس کو باندھا گیا اس کو جو اس نے کسی اور پہ بھی حملہ کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو باندھ کے ان کو پکڑا اور پولیس بھی اسی موقع پہ فوری موقع پہ پہ پہنچ گئی تو جہاں تک انسیڈنٹ کے حوالے سے بات ہے تو ہی وز ویل ساؤنٹ ان ہس اون سینسز اچھا سر یہ بتائے گی کہ اس کیس میں بہت سی چیزیں بیلگ تھیں اس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ شخص دو ہے اس کو کوئی انتاوکسکیٹر بستائم کی تھا لیکن ساتھ یہ بھی کار رہا تھا اس کی کوئی رہیابیلیٹیشن بھی چل رہی تھی کیونکہ اور دوسری کچھ ٹویٹس اس طرح کے سامنے ہے جس میں یہ کار رہا تھا کہ یوکے میں بھی اس کو وہاں سے دیورت اس وجہ سے کیا کہتا ہے کہ یہ وہاں کوئی کریمینل اسٹری تھی تو کیا اس حوالے سے بھی انیشیل میسٹیویشن میں چیزیں سامنے گا تو کیا پسٹول وہاں سے ملا ہے جس میں بھوٹی گولیاں ڈالیں گے جی دو تین چیزیں آپ نے پوچھیں نمبر ون کے جو ایف آئی کوڈ انسر یر لاسٹ قویسٹن فرد فرس وہ یہی ہے کہ واقعی اس کے وہاں اس کے گھر سے پسٹل بھی برامد ہوا ہے لیکن جو ہماری ابتدائی تفتیش بھی ہے اور جو میڈیکل ریپورٹ بھی ہے اس میں فائر آم ہوا نہیں ہے کوئی انجری نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پاس تھا اور ریکور بھی ہوا ہے پسٹل اور ایٹ ڈا ٹائم آف ریکوری اس میں واقعی وہ جو گولی تھی وہ پس گئی تھی تو یہ تھا دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے ایڈکشن کے حوالے سے ایڈکشن کے حوالے سے اور ریہیبیلیٹیشن کے حوالے سے ریہیبیلیٹیشن کے حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں لیکن ہمارا اتنا زیادہ میرے خیال میں اس پہ فوکس نہیں ہے انویسٹیگیٹیو پوائنٹ آف ویو پہ تو اس نے زیادتی کی ہے جو بھی ہے اور وہ اس وقت اٹلیس سینسز میں تھا تو اس لئے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا فوکس یادہ اس وقت جو اس کا منٹل فریم آف مائنڈ تھا ہم نے اس پہ فوکس کیا اور اس کے مطابق جو ہماری ابتدائی تفتیش وہ بلکل ساؤنڈ تھا اب اس کی اگر کوئی پاس ہسٹری ہے تو یہ اگین ایڈکشن کا دومین نہیں ہے وہ اگر کوئی پلی لینا چاہے تو وہ ان کی طرف سے لے لیکن ہماری جو فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت تو بلکل ساؤنڈ تھا ہوش و حواظ میں تھا اور اس نے انتہائی بڑی زیادتی کی ہے جو بھی کیا ہے دوسرا جو آپ اس کا پاسٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یوکے کا تو چونکہ ہمارے پاس یہ سچ یہ والا ریکارڈ ہے نہیں کہ اگر تو ملک کے اندر کوئی اس کے اوپر کوئی پرچا ہے تو اگر چاہے وہ کے پی میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے لیکن چونکہ یہ فوراں کسی کنٹری میں ہے تو افیشل ہمارے پاس اس اچ ریکارڈ نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے پاس ابھی ریمانڈ پہ ہے یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جا رہی ہیں کہ آیا اس حوالے سے نہیں کہ آیا وہ کوئی ریہیبلیٹیشن میں رہا یا نہیں ہمیں اس سے کوئی کنسن نہیں ہے ہمیں اگر کنسن ہے ہمیں صرف اس کے کرائم ریکارڈ سے کنسن ہے کہ آیا وہ کسی اور ملک میں بھی کوئی انوالو رہا ہے کسی کرائم میں یا نہیں جی جگڑا جو ہے جو ہمارے پاس انویسٹیگیشن دو پوائنٹ آف فیو سے چال رہی ہے ایک تو اس کی اپنی جو ملزم ہے وہ ہماری کا سٹڈی میں ہے ان سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں دوسرا وہاں پہ جو اس کے گھر پہ ملازم تھے وہ بھی شامل تفتیش ہیں تو جگڑے کا ذکر ہے اس میں اب یہ بات کہ کیا ہوا اور ایکزیکٹ اس ٹائم پہ کیا ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا تو یہ تھوڑا سا ڈیٹرمن کرنے والا ہے لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ چاہے جتنی بھی بڑی وجہ ہو کسی کو کسی کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور وہ بھی اس طرح بروٹلی جو گھر ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس کا میک اپ اگر آپ دیکھ لیں اس کا فیزیکل سٹرکچر دیکھیں تو وہ چونکہ اندر سے جس طرح لوگ تھا اور وہ چونکہ اوپر کے کمرے ہوا ہے تو ان کی ابتدائی جو بیان ہے ان کے مطابق کہ ان کو شور کی آواز آئی لیکن ظاہری بات ہے اب یہ ڈیٹرمن کرنے والا ہے کہ آیا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ شور جو ہے وہ انڈ اپ ہوگا کسی مرڈر پہ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ واقعی اس کا ultimate result مرڈر کی صورت میں آئے گا تو پھر وہ بھی وائیکیریس لائیبیلیٹی میں آ جاتے ہیں اور criminal negligence میں آ جاتے ہیں لیکن اگر ویسے شور شرابہ ہوتا ہے تو اگر ان کیس ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا تو پھر وہ اس کی جتنی بھی لائیبیلیٹی ہوگی وہ اس کو بھی ہم پھر ذمہ دار اس حد تک تہرائیں گے میرے خیال میں پولیس کا مو کلوانا تو ظاہری بات ہے جو بھی ہمارے پاس legal authority ہے یا legal responsibility میں کہوں گا جو ہماری legal responsibility اور جو procedures ہیں ان پہ ہم لگے ہوئے تو یہ مو کلوانا نہ کلوانا میرے خیال میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ کلوانا ملہب ہم ان کو interrogate کر رہے ہیں تو ان کی interrogation ہو رہی ہے اور دوسری بات کہ ایک murder ہوا ہے موکے سے وہ پکڑا گیا ہے موکے سے recovery ملہب سارا کچھ recover ہوا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اس کو کوئی leverage ملے گی even if اگر وہ legally وہ کوئی انکار بھی کرے اور ظاہری بات ہے کوئی بھی جو اس طرح کا accuse ہوتا ہے وہ کبھی confession نہیں کرتا اور نہ police کے سامنے اگر confession کر لے اس کی کوئی جو ہے وہ قانونی حصیت بھی اس کی ایک بڑی limited ہوتی ہے تو ہمیں ہمیں پورے اختیار حاصل ہے اپنی investigation کا ہماری جو finding ہوگی وہ بالکل جو توس شواہد ہوں گے چاہے وہ اپنا بیان دے یا نہ دے ہماری investigation کی finding ان شواہد کے جو ہے اس کی light میں ہوگی اس کی روشنی میں ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کو convict کروا کے رہیں گے اور ہم ان کو پوری سزا دلوا کے رہیں گے صاحب سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت ساری اس کے حالے سے complaint سے آیا ہے جو وہ object تو اسی طرح اسے کیا کوئی اپلیکنٹ آیا ہے کیا کوئی اور مزید اپلیکنٹ ان کے ساتھ company کر رہے ہیں ابھی کو ہمارے پاس at least کوئی اپلیکنٹ نہیں ہے لیکن میں again یہ request کروں گا کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جورت کا تھوڑا سا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے as a society سامنے آئے ہم ان کے ساتھ کرنے ہیں اس طرح میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ جب پولیس کے knowledge میں یہ بات آئے گی تو ہم cognizance لیں گے لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے notice میں نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ سوشل میڈیا والا بھی اگر آپ ہمیں بتا دیں ہم ڈائریکلی ان کو جو ہے کانٹیک کر لیں گے اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کے خلاف اس حد تک بھی کروائی ہوگی سر میڈم آمنا پیٹری اس کے علاوہ دوسرا important case ہے وہ افغان میسیجر کی جو لڑکی ہے وہ تو ترکی جا چکی ہیں لیکن کیا وہ dispose of کر دیا گیا کیس اس case کے حوالے جی جی dispose of تو کبھی case نہیں ہوتا once an FIR is lodged تو اس کی انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے تو چاہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے چاہے اس میں جو ویکٹم ہوتا ہے چاہے اگر وہ present ہو absent ہو اس سے فرق ضرور پڑتا ہے ظاہری بات ہے جب وہ ہوگا تو ہمیں cooperate کرتا ہے لیکن اس حوالے سے وہ کیس تو چل رہا ہے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ڈسپوزل والی کوئی بات سر اس میں کیونکہ ملزم جو ہے اس کا تعلق ہے بڑی بہت سپلیمنٹ لینے حالہ قتل آرہی ہے ہنجر ہے یہ کیا نوکدار چیز ہے جو آپ نے کبز میں لی ہے کیونکہ اس کے روحے سے بیویگ انفرمیشن آرہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ نے وہ والا question دی کیا ہے جو میرے دل کی بات تھی اور شروع میں میں شاید اس کا جواب بھی دیا ہے اور شروع میں میں ایک بات بھی کی ہے کہ ایک مس کنسپشن پلائی جا رہی ہے شاید دلبریٹلی پلائی جا رہی یا کچھ لوگوں کے ذہن میں وہ خدشات ہوتے ہیں جہاں تک اس کے ذہنی مریض ہونے کا تعلق ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن ہز نتنگ تو ڈو ہمارا فوکس اس انسیڈنٹ کے اوپر ہے جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ انسیڈنٹ اس وقت وہ ذہنی طور پر ٹھیک تھا ہم نے جب اس کو پکڑا بھی ہے تو اس لیے اس کی جو مینٹل ہسٹری ہے یا اس کی ذہنی جو حالت ہے جو ہیلتھ ہسٹری ہے اس سے پولیس کی تفتیش کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے لہذا ہم اس کیس کو پیورلی اسی انگل سے لے رہے ہیں کہ اس وقت اس نے جو ایکٹ کیا آیا وہ جسٹیفائیڈ تھا جو بلکل نہیں تھا دوسری بات آلہ قتل کے حوالے سے جو آلہ قتل ریکاور ہوئی ہے وہ بلکل ہوا ہے آرہی نہیں تھی وہ بسی کلی پیسٹل بھی ہوا ہے لیکن پیسٹل جو اب کی ہماری ابتدائی تفتیش ہے اس میں اسے گولی چلی نہیں ہے جس طرح یہ بھی ایک ہے کہ پہلے اس کو فائر کیا گیا ان کیس اگر اس کو فائر بھی اگر کوئی ریپورٹ آتی ہے چونکہ میڈیکل ابھی تک جو کنکلوسیو ریپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی لیکن اگر اس میں آ جاتا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اور سب کے سامنے ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں پولیس کے ہاتھ پولیس کیا ریٹیلییٹ کرنے کے حوالے سے کہے جا رہا ہے ایک کونسٹیبل جو ہے پولیس کا ملازم تو زخمی ہو ہے پولیس کونسٹیبل بھی اس میں زخمی ہو جب اس کو گرفتار کر رہے تھے شاید تھوڑا بہت کوئی اس طرح کی ہوئی ہو لیکن نٹ لائک دیٹ کہ کوئی زخمی ہو ہے زخمی کوئی نہیں ہوا تو ایسی کوئی بات نہیں دوسری بات کہ اس کو کس ہر پکڑا گیا تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کچھ چیزیں تفتیش پر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کیا جائے تو چاہے وہ کسی بہت ہی باثر باپ کا والد کا بیٹا ہو ہی شوڈنٹ کیر آب ہی فینیننشل پوزیشن آف کلپرٹ کلپرٹ ہمارے پاس ہے اور ہم ان کو انویسٹی کرنے کے بعد پورے طور پہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بات چلان کریں سار شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم کر رہے ہیں تو وہ چونکہ تھوڑا سا انویسٹیگیشن کے حوالے سے بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ سینسٹیو معاملہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دے لیکن اگین میرا جواب وہی ہوگا کہ اگر وہ نگیٹ بھی کرتا ہے تو ایک چیز بلکل سامنے پڑی ہے ایویڈنس سامنے پڑی ہے تو ایویڈنس میٹر اور کل کو اگر کوئی لیگل ویلیو بھی اس کی بنتی ہے تو وہ ایویڈنس کی بنتی ہے کہ جب ایویڈنس ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس ایویڈنس ہم نے collect کی ہیں تو میرے خیال میں اس کی سٹیٹمنٹ شاید اتنی زیادہ ریلیویڈ نہیں ہوگی ریلیویڈ ضرور ہوگی لیکن اس کے اوپر سزا جزا والا شاید ایلیمنٹ نہ ہو